بانی چیرمن تحریک انصاف اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال کہہ دے با مشکت احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دیا نیب قانون کے مطابق بانی چیرمن پی ٹی آئے دس سال کے لیے ناہل قرار بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی پر ایک ارب ستاون کروڑ تیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئے سے سفراج کیا کہ آپ نے اپنا تین سو بیارس کا بیان جمع کر آیا ہے بانی پی ٹی آئے نے جواب دیا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلائے گیا تھا میں نے بیان تیار کر لیا ہے اپنے وکلا کے آنے پر جمع کراؤں گا وقت دینے کے استعدام مصرد ہونے پر بانی پی ٹی آئے کمرہ عدالت سے چلے گئے جل حکام نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئے کمرہ عدالت میں آنے کو تیار نہیں احتساب عدالت کے جج محمد بشید ان عیب قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا سنائی بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس میں سرنڈر کر دیا سابق خاتونی اول فیصلہ سنائے جانے کے بعد اڈیالہ جل پہنچی بشرا بی بی ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ جل کے دفتر میں موجود نیب نے اتحال گرفتاری نہیں ڈالی عدالت کی جانب سے وارنٹ جاری ہونے پر مزید کاروائی کی جائے گی رال پنڈی پولیس کے جانب سے اڈیالہ جل کی بیرونی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی تحریک انصاف کا احتساب عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان بریسر گوھر کہتے ہیں ہمیں مایوسی ضرور ہوئی لیکن ہمیں عدلیہ سے امید ہے یہ ظلم ہوا ہے ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں تین سو بیالیس کے بیان میں کہا کہ ہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں وکیل کے ہوتے ہوئے جراح کی اجازت نہیں دی گئی بوشہ بی بی کا توشہ خانہ کیس سے کوئی تعلق نہیں بوشہ بی بی نے ذاتی طور پر کوئی تحفہ نہیں لیا امید ہے عدلیہ سے انصاف ملے گا ہمارا حق کے دفاع بھی ختم کیا گیا پانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بوشہ بی بی کو سزا دی گئی بریسٹر علی زفر نے کہا کہ یہ کیسز ہیں نہ ٹرائل یہ ڈراما ہے سزا دینے کی بڑی جلدی تھی اٹھائیس دن میں ٹرائل انجام کو پہنچ گیا کتنے ایسے ٹرائل ہیں جن کے فیصلے اٹھائیس دن میں آئے آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہوئی ہے ہمیں کوئی شک نہیں کہ یہ سزا جلد موت تل ہو جائے گی سینئر قانون دان اتزاز ایسن نے توشہ خانہ کا فیصلہ مسترد کر دیا کہتے ہیں فیصلہ سناتے ہوئے میرٹ کو نہیں دیکھا گیا پی ٹرائل سمیت ملزموں کے تمام بنیادی حقوق میں جروع کیے گئے ملزموں کے بیان کو ریکارڈ کیے بغیر فیصلے کی حیثیت نہیں آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان کر کے قانون بلکل الٹ دیا گیا اپیل میں فیصلہ پندرہ منٹ بھی نہیں ٹک سکے گا فیصلے کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی ووٹرز پر دباؤ ڈالا جائے اور وہ پولنگ سٹیشنز پر نہ پہن سکے ماہر قانون حسن رزا کا کہنا ہے کہ اجلد کا مظاہرت کیا گیا یہی کام کرنا تھا تو تمام مواقع موجود تھے اچھے طریقے سے سن کر فیصلہ دیتے تاکہ بعد میں اتراز نہ ہوتا بانی پی ٹی آئی برے طریقے سے فس گئے ہیں نیپ قانون کے مطابق ساتھ دن میں اپیل کرنا پڑے گی سزا زیادہ سے زیادہ دی گئی ہے اس کی سکروٹنی اور دلائل کے لیے سال ہا سال لگ جائیں گے امریکہ نے بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں دی جانے والی سزا پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ترجمان امریکی میک مقارجہ میٹھیو میلر کا کہنا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمہور اقتدار اور قانون کی بالا دستی کی حمایت کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے موجودہ قانونی معاملے پر تبصرہ نہیں کریں گے پاکستان کی عدالتیں ان کے کیسز دیکھ رہی ہیں بانی تحریک انصاف کی سزا پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے ایسا جمہوری عمل چاہتے ہیں جس میں تمام فریقین کی وسیع شرکت ہو پاکستان کے اندرونی معاملات میدواروں سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں لیتے بیلڈ پیپرز کے لیے خصوصی سیکیورٹی قاغذ کی دستیابی اور بروقت چھپائی چیلنج بن گئی چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت تہام اجلاس کچھ دیر بعد کچھ حلقوں میں بیلڈ پیپرز کی دوبارہ چھپائی پر غور ہوگا ذراعق کے مطابق بیلڈ پیپرز کی پرنٹنگ آخری مراحل میں ہیں کچھ حلقوں میں دوبارہ بیلڈ پیپرز کی چھپائی کرنی پڑ ہی ہے انتہابات کے لیے امیدواروں کی قصیر تدات کے پیشے نظر دوہزار ایک سو ستر ٹن خصوصی سیکیورٹی قاغذ استعمال ہو رہا ہے متعلقہ حلقوں میں بیلڈ پیپرز کی چھپائی بج جانے والے قاغذ کی دستیابی سے مشروط کے جانے کا امکان ہیں مسلمی قنون آج ناروال میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی زفروال ہائی سکول گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل مریم نواز خطاب کریں گی گزشتہ روز حرون آباد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار جاتا دیکھ کر ملک پر حملہ کیا گناونی سازش کی گئی قومی سلامتی کو بھی دعو پر لگا دیا گیا میں نے ظلم سہنے کے باوجود قومی راز فاش نہیں کیے مریم نواز نے کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو دہشت گردوں سے ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی نے سنگین ظرم کیا سائفر لہرا کر قومی سلامتی سے کھیلا نواز شریف پر ظلم کے انتہا کرنے والے گھروں کو چلے گئے کچھ سلاکھوں کے پیچھے عبرتناک انجاب کو پہنچ گئے ٹی پلز پارٹیا جمالہ کڑمی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے ظفر پاک بٹ خیلہ میں پنڈال تیار کرسیاں لگا دی گئی آصفہ بھٹو حیدر آباد میں انتخابی ریلی نکالیں گی گزشتہ روز جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ چاہیں یا نہ چاہیں بانی پی ٹی آئی انتخابات سے آؤٹ ہیں مولانا بھی ووٹ مانگنے نہیں آئے اب مقابلہ شیر اور تیر کے درمیان ہیں آٹھ فرری کو تیروں کی بارش ہوگی شیر کا شکار کریں گے آصفہ بھٹو نے کہوٹا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے ٹی پلز پارٹی کو پتا ہے ملک کو برے حالات سے کیسے نکالنا ہے ہم نے پہلے بھی ملک کو بچایا تھا اب بھی بچائیں گے پی ٹی آئی رہنما احمد اظر کا انتخابات سے دستبرداری کا اعلان سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل واپس لے لی معاون وکیل نے بتایا کہ حماد اظر اپیل کی پیروی نہیں کرنا چاہتے جسٹس منطور علی شانے ریمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں باسٹھ وان ایف کا حوالہ کیوں دیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے کہ آرٹیکل باسٹھ وان ایف کا اطلاق از خود نہیں ہوتا اپیل واپس لینے کی وجہ سے حماد اظر کو فیصلے کا فائدہ نہیں ہوگا جسٹس جمال مندو کے لیے ریمارکس دیئے کہ لگتا ہے حماد اظر سرنڈر نہیں کرنا چاہتے ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش لاہور گجراہ تو راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں رنجھم کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سوات کے میدان علاقوں میں بارش بلا علاقوں میں برفباری مالم جببہ قلام مہودن میں برفباری مالم جببہ میں ایک فٹ اور قلام میں ڈیڑھ فٹ تک برف گری وادی تیر اور مری میں بھی آسمان سے روئی کی گالے گرنے سے نظارے ہسی ہیں تردو میں راستے برف سے ڈھک گئے اگلے پانچ دن ملک بھر میں بارش اور برفباری کی پیش گئی محفی موسمیات کے مطابق مغربی ہوائی آج سے اثر انداز ہو کر اتوار تک برقرار رہیں گی پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری چین نے دو ارب ڈالر کرز رول آور کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی کرز میاد پوری ہونے سے قبل ہی رول آور کر دیا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق موجودہ شرائط پر ہی ایک سال کی توسیق کی جائے گی دو ارب ڈالر ڈیپوزٹ پر دو فیصد سے کم شرح سود ہیں کرز کی مدد تئیس مارچ کو مکمل ہونا ہے نگران وزیراعظم نے چینی وزیراعظم کو خاتل کر کر رول آور کرنے کی درپاس کی تھی اور ایش آئی فوٹبول پر حکمرانی کی جنگ قطر میں جاری سعودی اربر جنوبی کوریا کے ہیوی ویٹ مقابلے کا سنسنی خیز اختتام پینلٹی شوٹ آٹ پر کورین گول کیپر ہیرو بن گئے یقینی گول بچا کر جنوبی کوریا کو چار دو سے فتح دلائی کوارٹر فائنلز میں سیڈ بھی کنفرم کروائی عزبکستان نے تھائی لینڈ پہ ایک دو سے گلبا پایا